ڈا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے اپنے آپ جواب دے گی اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انبکتوں کو ہر روز ایک نئی پیڑا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ ہے شاروخ خان اور ان کی چھوی شاروخ خان کے گھر کل منت پہ جو راجدود ہیں امریکہ کی سرکار کے یو ایس کی سرکار کے وہ جا کے پہنچے یو ایس کے ایمبیزر جو ہیں وہ جا کے پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ شاروخ خان سے اکباروں نے لکھا کہ معافی میں مانگی کہ جو دوہزار سولہ کے آس پاس شاروخ خان کو لے کر ویواد چھڑا تھا یو ایس کے ائرپورٹ کی اوپر جہاں ان کو روکا گیا تھا ڈیٹین کیا گیا تھا اس سب پر انہوں نے اس پش طور پر انڈیوڈے نے لکھا ہے کہ معافی مانگی اور یہ انڈیوڈے کی خبر آپ کے سامنے ہے کہ جب یو ایس کے ایمبیزر ایرک نے معافی مانگی شاروخ خان سے ان کو جو ڈیٹین کیا گیا تھا لاؤس انجلس کے ائرپورٹ پر دوہزار سولہ میں اب میں آپ کو اس پورے کے پورے معاملے کو دا دیتا ہوں کہ بار بار انبقت اس کا استعمال کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ شاروخ خان کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا یو ایس کے ائرپورٹ پر روک لیا گیا تھا یہاں بھی لوگ کہاں تک لوگ کہتا ہے کپڑوں دروہ کے چیک کیا گیا تھا بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ چھوی کو دھومل کیا جا سکے ڈی فیم کیا جا سکے لیکن اب جب خود یو ایس کے راج دودھ نے آکے معافی مانگی ہے اس پورے ویواد کو لے کر اس پورے وشائے کو لے کر تو اب کیا کہیں گے انبقت اور کیسے ان کے مو کھولیں گے یہ آنے والے سمجھ پتا چلے گا لیکن صرف یہی نہیں ہوا ہے لیکن دنک باز کرنے بھی لکھا ہے شاروخ سے ملنے پر منت پہنچے امریکی راج دودھ ایرک گارسیٹی شیئر کی تصویر نے بولے کیا میرے بولیورڈ ڈیبیو کا وقت آ گیا ہے یہ ان کی تصویر ہے یہ ویکتی کوئی معمولی ویکتی نہیں ہے یہ ویکتی یو ایس کا ایمبیلڈر ہے راج دودھ ہے نام ہے ایرک گارسیٹی اور ایرک گارسیٹی صاحب جہاں کھڑے ہیں وہ شاروخ خان کا گھر ہے منت جسے ہم کہتے ہیں بمبئی میں اور ساتھ میں شاروخ خان کھڑے ہوں گے اب اس سب کو لے کر تو ایک بات ہو گئی لیکن اور دوسرے جو عباد چھڑے تھے اس سے پہلے سمیر وان کھیڑے کو بنایا جارہا تھا ہیرو اور کہا جارہا تھا کہ شاروخ جیسے پاورفل ویکتی کے بھی اوپر ہاتھ ڈالا اور سمیر وان کھیڑے کی ایمانداری کے قصیدے پڑے جارہے تھے اور شاروخ کو کیا کچھ نہیں کہا جارہا تھا وہی سمیر وان کھیڑے اب سی بی آئی کے گرپ میں ہیں اور سی بی آئی ان کو روزانہ پوچھتا ہاتھ کر رہے ہیں اور لوگوں ہوں کہنا ہے کبھی بھی سی بی آئی کوئی بڑا ایکشن بھی لے سکتی ہے بولتا ہندوستان نے ایک بڑا کھلاسہ کیا اور لکھا ہے کہ سی بی آئی کا بڑا کھلاسہ آرین کو چھوڑنے کے لیے سمیر وان کھیڑے نے شاروخ خان سے مانگی تھی پچیس کروڑ کی فروتی بولتا ہندوستان یہ سی بی آئی کے حوالے سے لکھ رہا ہے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے حوالے سے بولتا ہندوستان جو میڈیا ہاؤز ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ سی بی آئی کا بڑا کھلاسہ آرین کو چھوڑنے کے لیے سمیر وان کھیڑے نے شاروخ خان سے مانگی تھی پچیس کروڑ کی فروتی اب آپ خود سوچئے کہ وہ تمام انبقتوں کی دکان ہو رہی ہوگی کہ جب سارے ان کے پروپگنڈے بے نقاب ہو رہے ہیں اور جو چھوی دھومل کرنے کے پریاس کیے تھے اس شاروخ خان کو جس نے کئی جگہ پہ انتراشتری ریسٹر پردیش کا نام موچہ کیا ہے گورانویت کیا ہے اس کو دھوی اس کی چھوی کو دھومل کرنے کے جو ہر سمبھ پریاس کر رہے تھے وہ لوگ اب کیا ہوں گے ان کا جو پورا کا پورا پروپگنڈا ہے بے نقاب ہو گیا یہ وہی شاروخ خان ہیں جن کو ابھی کچھ وقت پہلے کچھ مہینے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کر کے ہی بتایا تھا ایک ایسا آوارڈ ملا تھا جو دنیا کے اندر صرف پچاس لوگوں کو ملا ہے ایمپائر میکزین نے اس آوارڈ کو دیا تھا اور پچاس لوگوں کو یہ آوارڈ دیا گیا ہے دنیا کے آج تک کے آئے ہوئے تمام ایکٹرز میں سب سے مہان پچاس ایکٹرز کون ہیں بھارت سے ایک ماتر نام تھا وہ ہے شاروخ خان نبیٹی نے تب لکھا تھا شاروخ خان شاروخ خان کا جلوہ دنیا کے پچاس مہان ایکٹرز میں شامل ہونے والے ایک لوتے بھارتی ہے اور اسی شاروخ خان کو کیا کچھ نہیں کہا ہے اور جتنے بھی انبھکت جتنے بھی ٹرولز شاروخ کو گاریاں دیتے گھوم رہے تھے ٹویٹر کی اوپر ان سب کا سمرتن بی جے پی کی طرف دیکھتا ہے سوشل میڈیا پر دیکھ سکتا ہے سیدھے طور کی اوپر آج ان کو جس طرح قرارہ تماشا پڑا ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاروخ خان کی کیا شخصیت ہے اور ان انبھکتوں کی ان ٹرولز کی کیا اوقات ہیں کہ یو ایس کا راجدود ہر کہیں نہیں گیا ہے بھارت میں یو ایس کا راجدود کہیں بھی نہیں دیکھا گیا ہے بھارت میں بلکہ یو ایس کا راجدود وہاں پہنچا ہے جہاں شاروخ خان رہتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کھانا کھا کے آیا اور وہاں پر اس نے اس ویکٹین ہے انہوں نے جو راجدود ہیں یو ایس کے صحاف طور کی اوپر معافی بھی مانگی جو کچھ دولہ سولہ میں لوس انجلس کے ائرپورٹ پہ ہوا اس کو لے کر ہم معافی مانگتے ہیں تو یہ راجدود کی طرف سے جو بات ہوتی ہے وہ سرکار کی بات ہوتی ہے مطلب اگر راجدود کوئی بات کہہ رہا ہے ادھکرت طور کی اوپر تو ظاہر سی بات ہے وہ سرکار کی طرف سے مانی جائے گی جس دیش کے اندر وہ راجدود ہے راجدود کا مطلب ہی یہ ہے سرکار کا پرتنی دی ہے وہ اپنے دیش کا دوسرے دیش کے اندر تو یہ خود اپنے آپ کے اندر بہت بڑی بات ہے وہ یو ایس جس نے کچھ لوگوں کی اوپر سالوں سال تک ویزہ پرتیباً لگایا ہوا تھا اور اپنے زمین کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتا تھا شاروخ خان کوئی پرائم انسٹر تو ہے نہیں شاروخ خان کوئی بڑے دیش کے راج پتی تو ہے نہیں لیکن یہ سممان ہے جو انہوں نے اپنی محنس سے کمائیا ہے اور اسی سممان سے شاید چڑھتے ہیں کچھ لوگ جو ان کے خلاف ایک پوری کی پوری مہم دش پرچار کی چلاتے رہتے ہیں لیکن آج ان کو جو قرارہ جواب ملا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جواب ہے دیکھیں اس کو لے کر یہ اور بھی چیزیں آئیں کہ ایک اور سو ریڈر پول دگجوں کو پچھاڑ کے نمبر ون بنے تھے یہ ٹائم ہنڈرڈ کا پول ہوا اس کے اندر عمر اوزادہ نے لکھا شارو خان پھر بادشاہ بنے شارو خان ٹائم ہنڈرڈ ریڈر پول میں دگجوں کو پچھاڑ بنے نمبر ون کہ آپ جانتے ہیں کون کون دگج اس کے اندر تھے مشیل ابینیتری ہولیوڈ کی جہاں مشیل یو سب سے مشہور دینس کھڑانیوں میں شمار ہونے والی سرنہ ویلیمز فیس بک کی سی او مارک زکربرگ اور دکشن امریکہ کے برازیل کے راشپتی یہ تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے اوپر جا کے بارہ لاکھ لوگوں نے دنیا میں اسے ووڈ کیا اور اس کو شارو خان سب سے اوپر اپنے آپ کو دھونے وہاں پر اپنی موجود کی درج کرائی پنجاب کیسری نے بھی لکھا شارو خان شارو خان ٹائم ہنڈرڈ لسٹ میں ٹاپ پر مارک زکربرگ سمیت ان دگجوں کو پچھاڑا اب ایسی پرستیوں کے اندر انبقتوں کو ہر مہینے اور اب تو ہر ہفتے ایک دوست شارو خان کی طرف سے ملتا ہے جو ان کی تکلیف بڑا دیتا ہے جس شارو خان کی چھوی کو دھومل کرنے کے ہر سمب پریاس کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے وہ انبقت اور وہ ٹرولز جو ایک پولٹیکل پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں وہی شارو خان سے ملنے جا پہنچے یوئیس سرکار کے راجدود جو بائیڈن کے راجدود اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا وہ ساری چیزیں میریہ میں آ چکی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا میں یہی کہوں گا کہ ان تمام لوگوں تک کم سے کم اس ویڈیو کا ضرور پہنچائیے گا آپ کے جو واتس اپ گروپس ہوں گے پریوار کے ہوں دوستوں کے ہوں ان میں اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں لائیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے بتائیے گا ایک بیل آئیکن آپ کو نیچے دکھ رہا ہوگا اس کو بھی کلک کریے گا تاکہ آپ کے پاس جو بھی ہم اپلوڈ کریں وہ ترن پہنچے اور آپ اس کو اس وقت دیکھ سکیں تو اپنے ساتھیوں سے بھی ساجہ کیجئے اور خود بھی اس کو آگے بڑھائیے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے جائے ہند جائے بھارت